اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے ویلکم کرتے ہیں آپ کو سٹوری آف زینی پہ آج میں شیئر کروں گی آپ کے ساتھ ڈال کے لڈو بہت مزے کے بنتے ہیں بہت یمی یہاں پہ میں نے ٹوکے جی ڈال لے لی تھی اور اس کو میں نے صاف کر لیا تھا اچھی طرح سے ابھی اس میں تھوڑا بہت گند ہوتا ہے وہ نکال لیا صاف کر کے بلکل اس کو یہ دیکھئے یہ بلکل صاف ہو گئی تھی اب ڈال اس کو پھر ہم ایک رات کے لیے پانی میں بھگو گے رکھیں گے بہت اچھی ہے مزے کی ریسیپی ہے آپ لوگ بھی ضرور ٹرائے کریے گا وہ بطن چھوٹا تھا پھر میں نے پتیلے میں اس کو ڈالا اور اس کو پانی ڈال کے اس کو کور کر دیا ایک رات کے لیے اس کے بعد یہاں پہ جو ہم نے ڈرائی فروٹس لینے ہو وہ لے سکتے ہیں یہاں ناریل لے لیا تھا ڈرائی ناریل اس کو میں نے اس طرح کٹ کر لیا تھا دھوکے اچھی طرح دھونے کے بعد یہ بہت اچھے سے ایزیلی کٹ ہو جاتا ہے اس کو کٹ کر لیا میں نے اور اس طرح بلینڈر میں ڈال کے اس کو میں نے یہ دیکھیں یہ کر لیا تھا بہت آسانی سے یہ ہو گیا تھا ورنہ اس کو کدوکش کے ساتھ کرنا بہت مشکل ہے اس طرح ہم بہت ایزیلی کر سکتے ہیں اس کے بعد بادام لے لئے تھے ان کو بھی اسی طرح میں نے پیس لیا تھا یہ اپنی مرضی ہے جو جو ڈرائی فروٹ ایڈ کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں اس میں میں نے زیادہ ناریل ایڈ کیا تھا اور اس کے بعد اور بادام لیے تھے میں نے بس یہ دو چیزیں لی تھی اور یہ ڈال کو بھی گوئی ہوئے ایک رات ہو گئی تھی اس کے بعد یہاں پھر ایک کیمے والی مشین کے ساتھ اس کو بالکل نکالنا ہے بڑی مشکل سے یہ ڈال نکالنا ذرا مشکل ہے لیکن بہت محنت لگتی ہے اس پہ تین لوگوں نے ہم لوگوں نے مل کے یہ ڈال نکالی اسی طرح بس یہ ساری ڈال ہم نے نکالتے جانا ہے اور اس کے بعد یہ ایک دفعہ نکالنا ذرا مشکل ہوتی ہے اس کے بعد پھر ذرا آسان ہو جاتی ہے وہ پھر ذرا جلدی جلدی نکل جاتی ہے بس ایک دفعہ ذرا زیادہ محنت کرنا پڑتی ہے اس کے بعد پھر کھانے میں بھی تو بھی اتنے مزے کا لگتا ہے چلے بس اب یہاں ہم لوگ بڑی محنت کے ساتھ اب یہ بلکل تھوڑی سی ہوئی تھی تو اس کو ساری کو اسی طرح کمپلیٹ کریں گے اب جس طرح تھنڈ کا موسم ہے تو اس طرح کی چیزیں تو تقریبا ہر گھر میں بنتی ہیں اور کسی کے گھر میں السی کے لڈو بنتے ہیں کسی کے گھر میں دال کے لڈو بنتے ہیں کسی کے گھر میں بیسن کے لڈو بنتے ہیں اور ہر کسی کے گھر میں ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ طریقے سے ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ سٹائل سے بنتی ہیں یہاں پھر دو دفعہ نکال لینے کے بعد یہاں پھر اس کے ہم پکوڑے بنائیں گے چھوٹے چھوٹے سے پکوڑے بنانے ہیں بلکل اس کے کچھ لوگ جب بیسن کے بناتے ہیں وہ اس کے پکوڑے نہیں بناتے وہ روٹیاں بنا لیتے ہیں ویسے ان کے پکوڑے بھی بنا سکتے ہیں اور روٹیاں بھی بنا سکتے ہیں اس کی نئی بیسن کی بہت سارے لوگ بیسن کے پکوڑے بناتے ہیں اس کے تو ہم پکوڑے ہی بنائیں گے اس طرح سے چھوٹے چھوٹے سے پکوڑے بنا لیں گے ان کو اچھے سے فرائی کریں گے فرائی اس کو آئل میں نہیں کرنا دیسی گھی میں کرنا ہے تو اس میں ہم اور بھی بہت ساری چیزیں ایڈ کر سکتے ہیں جیسے کمر کرس ہو گئی پھول مکھانے ہو گئے وہ ساری چیزیں ایڈ کر سکتے ہیں وہ ہماری اپنی مرضی ہے لیکن ہماری یہی ریسیپی ہے تو میں نے اس میں کچھ بھی اور ایڈنی کیا تھا بادام اور ناریل کے علاوہ اس کو بلکل میڈیم فلیم پہ ہم نے فرائی کرنے بہت زیادہ فلیم نہیں کرنی بس باہر باہر سے براؤن ہو جائیں ان کو بلکل لائٹ سی ہلکی ہلکی آگ پہ اس کو پکانے اس کے بعد اس کو اس طرح ہم کوٹ لیں گے اسی طرح بس یہ ساری کرتے جائیں گے جتنے پکوڑے نکلے جائیں گے یہ ویسے کھانے میں بھی بڑے مزے کے لگتے ہیں مطلب اسی طرح اگر ہم کھائیں اس کو تو یہ بڑے کرسپی سے بنتے ہیں بہت مزے کے بنتے ہیں تو بس یہ اس طرح سارا کرنے کے بعد اس کی چاس بنا لی تھی چینی کی اور پانی کی دودھ بھی ڈال سکتے ہیں لیکن پانی ڈالا تھا اور اس کے بعد اس کو یہ ہماری آپ کہیں گے پتہ نہیں کس میں مکس کر رہے ہیں یہ ہماری خاندانی کڑھائی ہے اس میں ہم لوگ اس کو مکس کیا ہم لوگ نے کوئی بھی سدیوں میں اس طرح کی چیزیں بنانی ہوتا ہم لوگ اسی کڑھائی میں بناتے ہیں اس کے بعد پھر ناریل سارا ایڈ کر دیا تھا اس کے بعد میں نے اس میں ایڈ کر دیا تھے بادام جو میں نے پیسے ہوئے تھے اس میں زیادہ آئل پھر یوز نہیں ہوتا کیونکہ جو اس میں پکوڑے بنے ہوتے ہیں وہ بھی آئل والے ہوتے ہیں باقی تھوڑا سا آئل اور ایڈ کیا تھا بس اس کے بعد اور زیادہ نہیں ایڈ کیا بس پھر اس کو اچھے سے ہم لوگ مکس کر لیں گے چاس کی ویڈیو تو میں شوٹ ہی نہیں کر سکی تھی تو گیسٹ بھی آئے ہوئے تھے ساتھ میں تو اس کے بعد اس کو ہم نے اچھے اچھے سے مکس کر کے اس کے لڈو بنا لینے اور اس طرح کی چیزیں ہم سب کو ہی کھانی چاہیے ہم لیڈیز کو بھی کیونکہ ہم نے آگے پورے گھر کو دیکھنا ہوتا ہے بچوں کو دیکھنا ہوتا ہے تو ہم اگر فٹ ہوں گی تو اپنے گھر کو ساری چیزوں کو مینج کر سکیں گے اس کے بعد یہ کمپلیٹ ہو گیا تھا اس میں شگر آپ نے اپنے حساب سے ڈال لینی ہے بس چاس بنانے کا ہوتا ہے چاس بنائی اور اس میں یہ ایڈ کر دیا سارا مشکل کام ہوتا ہے اس کے بعد پھر ہم نے اس کے لڈو بنا لیے اور چھوٹے چھوٹے سے بنا لیں بے شک بڑے بڑے بنا لیں اپنے حساب سے جیسے آپ کو صحیح لگیں پھر یہ سارے ایک دن کے لیے اس طرح کھلے برطن میں رکھنے ہیں اس کے بعد ہم لوگ اس کو چھوٹے کنٹینر میں اپنے میں ڈال ڈال کے رکھ سکتے ہیں وہ بھی اس طرح بھی صحیح رہے گا یہ ایک رات کے لیے ان کو کھلے برطن میں رکھنا ہے کہ یہ ذرا ڈرائے ہو جائیں اور صحیح سے جم جائیں اس کے بعد پھر ہم ان کو اپنے کنٹینرز میں ڈال کے رکھ سکتے ہیں اور سٹور کر سکتے ہیں جب بھی شام میں چائے پیئے یا دودھ پیئے رات کو جب آپ کو کریونگ ہو تو ہم یہ کھا سکتے ہیں اور اس کو انجوائے کر سکتے ہیں ہمارے ہاتھ سب کو بہت پسند ہے اور سارے بڑے شوک سے کھاتے ہیں ان کو آپ بھی یہ ریسیپی ضرور ٹرائے کریے گا اور بتائیے گا کیسے بنے آپ کے اور آپ بھی بنائیے گا انجوائے کریے گا اور اگر ابھی تک آپ نے زینب کے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے زینب کے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اپنا بہت سارا خیار رکھے اور بتائیے گا آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی اور اس میں آپ کس طرح بناتے ہیں وہ بھی بتائیے گا اگر اس میں کوئی مسٹیکس ہوں تو وہ بھی بتائیے گا اور سردیوں میں اس طرح کی چیزیں کھائیں اور بچوں کو بھی آگے عادت بنائیں کہ ان کی عادت ہو کہ وہ بھی اس طرح کی چیزیں کھائیں دیسی تو آج کل کے بچے ویسے بہت کم اس طرح کی چیزیں کھاتے ہیں اور کھانا اب سند بھی نہیں کرتے ہیں ان کو بتانی اچھی نہیں لگتی ہے لیکن پھر بھی کوشش کرنی چاہیے تھوڑی بہت بچے کھائیں آپ بھی کھائیں اور اپنا بہت سارا خیار رکھیں ہماری چینل کو سبسکرائب کریں ہماری ویڈیو کو لائک کریں اسی کے ساتھ ہمیں دیجئے اجازت اللہ حافظ